دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی بھی گھر پر یا کسی بھی ویکتی کے آفیس میں یا کہیں پر بھی جہاں وہ کام کرتا ہے یا ان کے گھر پر اگر پولیس والا کوئی پہنچ جائے یا پولیس والے پہنچ جائیں تو اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں اور اس ڈر میں کئی ساری گلتیاں بھی کر بیٹھتے ہیں جبکہ یہ ڈر جائز نہیں آپ کو ڈرنا پولیس سے بلکل نہیں چاہیے اگر آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے تو پولیس آپ کے گھر اگر پہنچ جائے آپ کو پتا نہیں ہے پولیس آپ کے گھر پر کیوں آئی ہے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کیا کریں گے کیا ہیں آپ کے عدیقار اور ساتھ میں ہی پولیس آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے ان سب کے بارے میں آج میں بتاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں تو زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو اپنے دیش کے قانون کی نولیج ہے سویدھان کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی اتیچار یا ایسا کوئی جلم نہیں ہوگا جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں پریشانی میں آ جاتے ہیں اور کافی بارے سی بڑی بڑی گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جب پولیس کسی بھی ویکتی گھر پہنچتی ہے تو دوستو پولیس کے آنے کے بہت سارے کاران ہو سکتے ہیں پہلے اس کاران کو جانے کوئی بھی پولیس والا آپ کے گھر پہ آئے یا پولیس والے آپ کے گھر پہ آئے سب سے پہلے ان سے کاران پوچھئے کہ آپ کس لیے آئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سممنز دینے وہ آپ کو آئے ہو کسی case related آپ گواہ ہو سکتے ہیں اس کے witness ہو سکتے ہیں یا آپ کے against کوئی case چلا یا چلنے والا ہے اس کا ہو سکتا ہے سممنز کرنے وہ آئے ہو یا ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا ایک دستاویج پیپر وہ کوٹ کا لے کر آئے ہو آپ کو دینے کے لیے یا ہو سکتا ہے پولیس station سے وہ آئے ہیں کس طرح کی انکویری کرنے کے لیے زیادہ پولیس والے آئے ہیں آپ کے گھر پر آگئے گلتی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کی سم سے کس نے فراڈ کر دیا ہو ڈھونڈے ڈھونڈتے آپ یہ گھر تک پہنچ جائیں ایسے کئی سارے معاملے ہو سکتے ہیں آج کل فراڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پولیس آپ کے گھر پر پہنچ سکتی ہے اگر پولیس پہنچ جائے تو آپ کیا کریں گھب رہے ہیں تو بلکل نہیں ٹینچن بلکل نہ لیں پریشان ہونے کی ضرورت بلکل نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہی پوچھیں گے کہ پولیس والے جو آپ کی گھر آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں وہ آپ کو بولتے ہیں یہ چیز ہے تو آپ ان کے سامنے وہ چیز کلیر کیجئے اگر زیادہ پولیس والے ہیں آپ کے سم سے کوئی فراڈ ہوا ہے تو بتائیے کہ میں نے ایسا فراڈ نہیں کیا میں تو یہاں پر ہوں یہاں رہتا ہوں ساتھ میں یہاں جاپ کرتا ہوں یا بزنس کرتا ہوں جو باتیں ہیں آپ بتائیے بات بتانے کے بعد میں سب کلیر کر دیجئے جو بھی کچھ ڈیٹیلز وہ مانگتے ہیں یا جو بھی ایویڈنس مانگتے ہیں پولیس والے کو اسی وقت بلکل دے دیں آپ پولیس بولتے ہیں ہمارے ساتھ چلو ایسا کئی بار ہوتا ہے پولیس والے بولتے ہیں ہمارے ساتھ چلو ضرورت نہیں ہے حالانکہ جو انویسٹیکیشن کرنی تھی انہوں نے کر لی وہاں پر اور پھر بھی ان کو بول دیجئے کہ اگر میری ضرورت ہوگی آپ نوٹس کرنا میں پولیس ٹیشن آ جاؤں گا یا جہاں پر بھی آپ بلائیں گے میں پورا کوپریٹ کروں گا پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں آپ کے آس پاس کوئی بھی جانکار کوئی وکیل صاحب ہیں یا کانونی جانکار کوئی بھی ہے جو کانون کے بارے میں جانتا ہے آپ ان کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں بلائیں گے تو وہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں بھر پولیس سے ایسے ہی گھبرانا نہیں چاہیے کوئی بھی کیس اگر ہوا آپ کے اوپر کوئی مقدمہ در جگر ہو گیا ہے ایفائر کٹ گئی ہے اور بھاگو گے تو بھاگنے سے کوئی سولیوشن ہے نہیں انڈیسی بیٹری بیل لگاؤ گے کھاما کا انڈیسی بیٹری بیل آپ کو ملے گی نہیں ایٹی ٹو کی پروسیڈنگ آپ کے اگینس شروع ہو جائے گی ایسے کئی سارے پروسیڈنگز بھی کی جا سکتی ہیں تو اگر پولیس گھر پہ آئے تو چھوٹے موٹے سوال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں دوستو جب بھی کوئی پروبلم آپ کے ساتھ میں ہو کوئی بھی پولیس والا گھر پہ اگر آئے کونفیڈنٹ رہے اور اگر لگاتار ہماری ویڈیوز کو آپ اگر دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ نے کافی اپنے قانونی عدیقار کو جانا ہوگا پھر بھی کوئی بھی کسی طرح کا سجیشن اگر آپ چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں ہم اس کا ریپلائے ضرور کریں گے اور اچھا لگاؤ آج کا ویڈیو تو ہمارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستو پریجن پریوار میں شیئر کریں اور ان کو بھی بتائیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو قانونی جانگر بنائیں دوستو ہمارے تین کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بے لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایورنس کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوزنے بات ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے